پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم آشور چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس برامد ہوں گے ازادار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں نوحہ خانی کریں گے شہدائی کربلا کی یاد میں ماتم اور زنجیزنی ہوگی اشورہ حق و باطل کے درمیان بڑے مارکے کا دن امام حسین علیہ السلام نے باطل کے سامنے سر نہ جھکایا سر کٹا دیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساکھیوں نے کربلا کے میدان میں عظیم قربانیہ دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کرو لاہور میں شبیز الجنہ کا مرکزی جلوس نصار حدیری سے برامت جلوس اپنی روایت کی راستوں پر رمضہ دماغ اشورہ کی شب کربلا دامشہ پر اختتام فزیر ہوگا جہاں شام غریبہ بپا کی جائے گی کربلا مولا میں بڑا اجتماع لاکھوں ازادار شریک ہیں روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری اور ازاداری آنکھیں غم حسین اور ان کے رفقہ کی یاد میں پرنم کراچی میں یوم اشور کا مرکزی جلوس نمائش چرنگی سے برامت ہوگا جلوس روایت کی راستوں سے گزر کر امام بارگار امام حسین یا ایرانی راول پرنڈی میں دس محرم کا مرکزی جلوس امام بارگار کرنل مقبول سے برامت ہوگا پشابر، کوئٹا، تستاباب، ملتان، سینیور، جنگ، ڈی جی خان سے بھی یوم اشور کے جلوس برامت ہوں گے دس محرم الحرام پر ملک بھر میں سیکرنٹی کے سخت انتظامات کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی جلوسوں کے راستے پر فول ٹروف سیکرنٹی انتظامات مکمل بیشتر شہروں میں موبائل پونڈ سنویس بھی بند رہنے قیم تھا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج یزیدی لشکر بن گئی ماتمی جلوس نکالنے والے ازاداروں پر چھڑ دوڑی پیلٹ گن اور شیلنگ متعدد کشمیری زخمی متعدد ازادار زیرہی راست مقبوزہ وادی کو فوجی چھاؤنی بنے چھتیس روز بیٹ گئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کامسل کا مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر تو حفظات کے اظہار مرشل بیشل نے کہا بھارتی حکومت مقبوزہ وادی میں جاری کرفیو اور لوگ ڈان فوری ختم کرے عوام کی بنیادی ضروریات تک رسائی ممکن بنائی جائے مزدر خارجہ شام مدقریشی تیر روزہ دورے پر جنیوہ پہنچ گئے مندوبین کے سامنے کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے او آئی سی ڈبلیو ایچ او کے نمائندگان سے بھی ملاقاتیں ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینٹ ایف مکینزی کے ملاقات افغانستان اور مقبوزہ کشمیر کے سر ارتحال پر بات چیت آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں جیو اسٹریٹیجیک محول اور علاقائی سیکریٹی پر تبادلہ خیال امریکی سادر ٹرمپ امریکی میڈیا سے پھر ناراض ٹویٹر پیغام میں میڈیا کو ڈیموکریٹس کا علاقار قرار دے دیا ٹرمپ کہتے ہیں میڈیا میری لیڈرشیپ میں ترقی کرتے امریکہ سے خائف ہے کیم ڈیویڈ میں طالبان سے ملاقات کی منسوخی سے مطالق وائٹ ہاؤس میں اختلافات کی خبریں جھوٹی ہیں افغانستان میں چار دنوں میں دشمن کو دس سال سے زیادہ نقصان پہنچانے کا دعویٰ ایک سال میں دوسرا عمرہ بغیر اضافی فیس کے ہوگا سعودی عرب نے دوبارہ عمرے کرنے پر آئید شرط ختم کر دی عمرہ ظاہرین کی تعداد تین کروڑ سالانہ تک پہنچ جائے گی سر لنکا کرکٹ بورڈ کھلاریوں کو دورہ پاکستان کے لیے رازی کرنے میں ناکام ملنگا دیمت کورنا رتنی اور انجلیو میتھیوز سمیت درس کھلاریوں کا پاکستان آنے سے پھر انکار سر لنکا ٹیم کا اعلان آج ہوگا اور برطانوی پارلیمنٹ کے سپیکر جان برکو مصطافیم ملکہ برطانیہ نے نوڈیل بریکزک کو روپنے کی منظوری دے دی بل قانون کا حصہ بن گیا برطانیہ بغیر ڈیل کے اکتیس اکتوبر کو یورپی یونین سے انخلال نہیں کر پائے گا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یومِ آشور چھوٹے بڑے شہروں میں ماتمی جلوس برامد ہوں گے ازادار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں نوحہ خانی کریں گے شہدائے کربلا کی یاد میں ماتم اور زنجیزنی ہوگی اشورہ حق و باطل کے درمیان بڑے مارکر کا دین امام حسین علیہ السلام نے باطل کے سامنے سر نہ جھکایا سر کٹا دیا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساکھیوں نے کربلا کے میدان میں عظیم قربانیہ دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے سر بلند کر دیا لاہور میں شبیز الجنہ کا مرکزی جلوس نصار حویلی سے برامت جلوس اپنے روایت کی راستوں پر رمضا اشورہ کی شب کربلا دامشاہ پر اختتام فزیر ہوگا جہاں شام غریبہ بپا کی جائے گی کربلا مولا میں بڑا اجتماع لاکھوں ازادار شریک ہیں روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری اور ازاداری آنکھیں غم حسین اور ان کے رفقہ کی یاد میں پرنام کراچی میں یوم اشور کا مرکزی جلوس نماز چرنگی سے برامت ہوگا جلوس روایت کی راستوں سے گزر کر امام بارگاہ امام حسین یا ایرانی راول پرنڈی میں دس محرم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول سے برامت ہوگا پشابر، کوئٹا، تستاباد، ملتان، چنیوٹ، جنگ ڈی جی خان سے بھی یوم اشور کے جلوس برامت ہوں گے دس محرم الحرام پر ملک بھر میں سیکرٹی کے سکت انتظامات کراچی میں موٹر سائکل کی ڈبل سواری پر پابندی جلوسوں کے راستے پر فول ٹروف سیکرٹی انتظامات مکمل بیشتر شہروں میں موبائل پونٹ سروس بھی بند رہنے قائم تھا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فارڈ یزیدی لشکر بن گئی ماتمی جلوس نکالنے والے ازادار پر چھڑ دوڑی پیلٹ گن اور شیلنگ متعادد کشمیری زخمی متعادد ازادار زیرہی رہست مقبوضہ وادی کو فوجی چھاؤنی بنے چھتیس روز بیٹ گئے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کامسل کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تو حفظات کے اظہار میشل بیشل نے کہا بھارتی حکومت مقبوضہ وادی میں جاری کرفیو اور لوگ ڈان فوری ختم کریں عوام کی بنیادی ضروریات تک رسائی ممکن بنائی جائے مزدر خادجہ شام مدکریشی تیر روزہ دورے پر جنیوہ پہنچ گئے مندوبین کے سامنے کشمیر کا مقدمہ پیش کریں گے علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے او آئی سی ڈبلیو ایچ او کے نمائندگان سے بھی ملاقاتیں ہوں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجواسی امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینٹ ایف مکینزی کے ملاقات افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر بات چیت آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں جیو اسٹریٹیجک محول اور علاقائی سکریٹی پر تبادلہ خیال امریکی سادر ٹرمپ امریکی میڈیا سے پھر ناراض ٹویٹر پیغام میں میڈیا کو ڈیموکریٹس کا علاقار قرار دے دیا ٹرمپ کہتے ہیں میڈیا میری لیڈرشپ میں ترقی کرتے ہیں امریکہ سے خائف ہے کیم ڈیویڈ میں طالبان سے ملاقات کی منسوخی سے متعلق وائٹ ہاؤس میں اختلافات کی خبریں جھوٹی ہیں افغانستان میں چار دنوں میں دشمن کو دس سال سے زیادہ نقصان پہنچانے کا دعویٰ ایک سال میں دوسرا عمرہ بغیر اضافی فیس کے ہوگا سعودی عرب نے دوبارہ عمرے کرنے پر آئید شرط ختم کر دی عمرہ ظاہرین کی تعداد تین کروڑ سالانہ تک پہنچ جائے گی سر لنکا کرکٹ بورڈ کھلاریوں کو دورہ پاکستان کے لیے راسی کرنے میں ناکام ملنگا دیمت کنہ رتنی اور انجلیو میتھیوز سمیت دس کھلاریوں کا پاکستان آنے سے پھر انکار سر لنکا ٹیم کا اعلان آج ہوگا اور برطانوی پارلیمنٹ کے سپیکر جان برکو مستعفی ملکہ برطانیہ نے نو ڈیل بریکزک کو روپنے کی منظوری دے دی بل قانون کا حصہ بن گیا برطانیہ بغیر ڈیل کے اکتیس اکتوبر کو یورپی یونین سے انخلال نہیں کر پائے گا اور برطانوی پارلیمنٹ کے سپیکر جان برکو مستعفی ملکہ برطانیہ نے نو ڈیل بریکزک کو روپنے کی منظوری دے دی بل قانون کا حصہ بن گیا برطانیہ بغیر ڈیل کے اکتیس اکتوبر کو یورپی یونین سے انخلال نہیں کر پائے گا اور برطانوی پارلیمنٹ کے سپیکر جان برکو مستعفی ملکہ برطانیہ نے نو ڈیل بریکزک کو روپنے کی منظوری دے دی بل قانون کا حصہ بن گیا برطانیہ بغیر ڈیل کے اکتیس اکتوبر کو یورپی یونین سے انخلال نہیں کر پائے گا موسیقی موسیقی موسیقی